اور اس وقت تو ناو ریپ کیس معاملے سے جڑی ہوئی ایک بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے دراصل سپریم کورٹ نے یوپی سرکار کو یہ آدیش دیا ہے کہ پچیس لاکھ روپیوں کے سہتہ دی جائے پیوریت پریبار کو اور ساتھی ساتھ میں سارے کیسز یعنی کہ پانچ وہ کیسز جس پر ٹرائل چل رہا تھا یا ٹرائل کچھ کیسز میں شروعات بھی جس کی نہیں ہوئی تھی سارے کے سارے وہ پانچ کیسز دلی میں ٹرانسفر کیے جائیں گے یعنی کہ سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا کہ اس پورے معاملے میں اب کوتہ ہی کسی کی بھی برداشت نہیں کی جائے گی سی آر پی ایف کی سرکشہ پیڑت پریبار کو معایہ کرائی جائے گی دراصل یہ معاملہ تب شروع ہوا تھا جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹیس آف انڈیا کو اس بات کا اندازہ ہوا تھا یہ خبر لگی تھی میڈیا کے مادہم سے کہ پیڑتا نے کئی ساری چھٹیاں لے کی سپریم کورٹ تک کو چھٹی لے کی مگر وہ چھٹی ان کو ملی نہیں تھی اس کے بعد میں سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے پر سنگیان لیا مگر اس بیچ میں جو بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت انہوں کہ پچیس لاکھ روپیوں کی سہتہ دی جائے سارے پانچ کیسز دلی میں ٹرانسفر کیا جائے کیا کچھ اس خبر کے بارے میں اور جانکاری آ رہی ہے جانکاری یہ ہے کہ جو سڑک حادثہ ہوا تھا اس کی جانچ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سات دن میں پوری کرے اور جتنا ٹرائل جو بھی تھا وہ پیتالیس دن میں پورا ٹرائل کرے سنوائی اور روزانہ پولیس کو کورٹ نے فٹکار بھی لگائی ہاں منظر انہوں نے کہا کہ اس پر تورنٹ کاروائی کریں اور ان کو سرکشا مہیا کرائیں تورنٹ کاروائی کرنے کا آدھیش دیا اور سنوائی کے دوران بہت ساری دلچس باتیں سابنے نکل کر کے آئی سپریم کورٹ میں جب یہ بات رکھی گئی کہ پیڑی پکش کی طرف سے بار بار شکایتیں کی گئیں سرکشا کو لے کر کے سرکشا ماغنے کو لے کر کے کہ کوئی جس دن یہ ایکسیڈنٹ ہوا کہا یہ گیا کہ اس دن ان کے ساتھ میں جو سرکشا کرمی ہوتے تھے وہ بھی نہیں تھے ایسے میں سازش ہتیا یا پھر یہ اپنے آپ میں ایک حادثہ ان تمام چیزوں پر سنوائی چل رہی ہے مگر سپریم کورٹ نے جو سب سے بڑا آدیش دیا پتریس لاکھ روپیوں کی سہاتھا دے گی یوگی آدیتناتی کی سرکار ساتھی ساتھ میں سی آر پی ایف کی سرکشا ملے گی پیڑت پریبار کو اور سارے پانچ کیسز دلی میں ٹرانسفر کیے جائیں گے چھوڑنے سب بریک لیتے ہیں فورا نازل ہوتے ہیں